ہیلو ایبریون مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کچن ویتہنی تو ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیر خیرے سے ہوں گے آپ اللہ آپ کو اپنے حفظ آمان میں رکھے تو میرے بھائیوں بہنوں خجور کے بارے میں کون نہیں جانتا خجور کھانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن لے سرکار دو آلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کس کس طریقے سے کھانا پسند کیا ہے اجوا خجور کھانے سے جو دل کی تکلیف ہوتی ہے جو دل کا درد پڑتا ہے وہ نہیں پڑتا ختم ہو جاتا ہے اور خجور کھانے سے جو پتلے لوگ ہوتے ہیں ان میں طاقت آ جاتی ہے خجور کو دودھ کے ساتھ کھایا جائے یا خیرے کے ساتھ تو اس میں طاقت آ جاتی ہے خجور کھانے سے جو آنکھوں میں پیلا پن آ جاتا ہے اس کا یہ خجور خاتمہ کرتی ہے پیلا پن ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتی ہے اور خجور کھانے سے بہت سارے فائدے ہیں بہت سی بیماریوں کا خاتمہ ہے اس میں خجور کھانے سے بڑھا پے تک طاقت رہتی ہے صحت مندی رہتی ہے اور آنکھوں کی روشنی صحیح رہتی ہے قرآن سنت میں بہت سارے پیڑوں کا ذکر ملتا ہے خجور کا درخت بھی ان میں سے ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خجور کا درخت ایک مسلمان پیڑ ہے جو ہمارا پہلا قلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے ساتھ اللہ تعالی نے خجور کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے جب ہم یہ قلمہ پڑھتے ہیں ہمارے ایمان کی طاقت آ جاتی ہے اسی طرح خجور کو کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں طاقت آ جاتی ہے اس کے ساتھ ملوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ